ارکیلوجیکل سروی اف انڈیا کو کدائی کے دوران یہاں پر سونے کے سکھے ملے تھے یہاں ایک سورنگ ہے جو ویجے منڈل کو تغلقابات کے لیے سے جوڑتی ہے آل رائٹ فرنڈز میں زیشان امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں آپ کو گھمارا ہوں ہندوستان کی شان دلی میری جان آج میں آپ کو لیکھا ہوں ایک اور دہلی کے رہسے میں کلی میں جو چھپا ہوا کلہ ہے ہندوستان کا اور اس کا نام ہے بیجے منڈل جو بنوایا گیا تھا تغلقے کے دور میں آج ہم اس کے اندر چل رہے ہیں اور جاننے والے ہیں اس کے بارے میں تو دوستو دلی کئی امارتوں سے گھری ہوئی ہے کچھ امارتیں آج بھی غرور کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہیں تو کچھ اتیاس میں گم ہو گئی ہیں ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ دلی اپنے عتیت میں عتیت کے ساتھ جی رہی ہے ٹوٹی ہوئی قبریں کھنڈر ہوتے ہوئے قلے اور جھر جھر حالت میں ہوتے ہوئے کافی سارے محل ایسا تب دیکھیں گے آپ جب ہندوستان کی راجدھانی دلی آپ گھومنے آئیں گے دوستو ان کی دیکھ بھال آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا اور یونیس کوز کے ذریعے کی جاتی ہے تو دوستو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کیلئے کی خاصیت اور ہسٹری آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ کھنڈروں میں تبتیل ہوتا جا رہا ہے جس کا نام ہے بیجے منڈل جو کبھی قلعہ ہوا کرتا تھا تغلقوں کے دور کا اور تغلقوں کے دور میں اسے بنوایا گیا تھا اس وقت اس شہر کا نام جہاں پناہ ہوا کرتا تھا جس شہر میں یہ قلعہ ہے بیجے منڈل ایک ہزار کھنبو والا ہال کا حصہ ہوا کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ بیجے منڈل علاؤ الدین خلجی نے بنوایا تھا بعد میں محمد بن تغلق نے اس کا رکھ رکھاؤ کیا دشمنوں کی جھلک پانے کے لیے ایک رڑنیدی بنائی گئی تھی اس وقت میں اور اسے اونچائی پر تینات کیا گیا تھا بیجے منڈل کو ایک تاور بھی مانا جاتا ہے کیونکہ اسے بہت اونچائی پر بنایا گیا تھا تو دوستو چاروں طرف اس کے جنگل ہے ابھی میں اوپڑ جانے کا راستہ اس کا دیکھتا ہوں کس طرح سے اوپڑ جانا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ وہاں آگے کی طرف قبرستان ہے اور وہاں کچھ قبریں ہیں وہاں تک لے کے جاؤں گا جو بتاتے ہیں کہ سوفی سنت کی قبر ہے تو ادھر بھی چلیں گے مگر پہلے میں ابھی راستہ ڈھونڈ رہا ہوں جو ابھی مجھے ملنے رہا ہے اور میں آپ کو یہ اوپڑ سے دکھاتا ہوں تو اگر دوستو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لینا ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کرنا ایسے ہی میں جنگہ آپ کو اگلی بھی لے کے جانے والا ہوں جو بہت ہی خاص جنگہ آنے والی ہے دہلی کی ابھی یہی سے چڑھ جاتے ہیں بعد میں دیکھیں گے راستہ تو ابھی تک مجھے زینہ نہیں ملا اور دیکھیں آپ کتنا پرانا یہ قلعہ ہے تغلقوں کا دور جب چودوی صدی میں تقریباً اس وقت دور تھا اور علاؤدین خلجی کا اس سے پہلے تھا تیروی صدی کے آسفات تب کا یہ قلعہ جو بنا ہوا ہے اور پورا کھندروں میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے جس طرح سے اس کے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کے اب گر رہے ہیں تغلق سلطان کچھ وقت دنیا داری سے دور رہنے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے مورکوں کے جانے مانے کھوش کرتا ابن بطوتہ نے اپنی کتاب میں نئی دلی کے ویجے منڈل کے بارے میں ذکر کیا ہے ابن بطوتہ نے یہاں تک بتایا ہے کہ ویجے منڈل کو نکاشی دار لکڑیوں کے کھمبوں اور چھتریوں کے ساتھ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا ان کے مطابق محل میں کئی کمرے اور ایک وشال ہال تھا جو جنتہ کے لیے بنایا گیا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ علاؤدین خلجی نے محل میں پتھر کا ہال بنوایا تھا جبکہ محمد بن طغلق نے پتھر کی عمارت کے ساتھ تاور بھی بنوایا تھا دلی کئی عمارتوں سے گھری ہوئی ہے کچھ عمارتیں آج بھی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں تو کچھ اتحاس میں گم ہو گئی ہیں دلی اپنے عطیت کے ساتھ جی رہی ہے ایسا بھی کہہ سکتے ہیں ٹوٹی ہوئی قبریں کھندروں میں تبدیل ہوتے ہوئے قلعے اور جھر جھر حالت میں کافی محل جو دلی کے اندر ہیں ایسا تب ہوگا جب آپ ہندوستان کی راجدھانی دلی میں گھومنے آئیں گے تو آپ یہ سب چیزیں دیکھیں گے یہاں پر ایک سرنگ بھی ہے جو کہ پتہ نہیں کہاں ہو سکتا ہے ہمیں مل جائے وہ سرنگ جو تغلقابات کے لئے میں نکلتی ہے ایسا بتایا جاتا ہے دلی میں لمبے وقت تک تغلقوں کا دور رہا ہے ساشن رہا ہے جس ساشن میں انہوں نے بہت ساری امارتیں بنوائیں جو آج بھی دلی کے اندر کھندروں کی حالت میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ویجے منڈل جو بیغمپور مسجد جو ایک شاہی مسجد ہے اس کے پاس موجود ہے اگر آپ یہاں آتے ہیں تو بیغمپور مسجد سے یہ پانچ منٹ کی دوری پر ہے کیونکہ اس لوکیشن کو اور یہاں پر آنا بہت ہی مشکل ہے آس پاس کے لوگوں سے ہی پوچھ کر آپ کو یہاں پر آنا پڑے گا کیونکہ یہ کافی گھرا ہوا ہے کلونی سے پوری بستی کے بیچوں بیچ یہ اس کا گیٹ ہے جہاں سے انٹری ہوتی ہے تو اب یہ اوپر جانے کا راستہ ہمیں مل گیا ہے بھی ہم چلتے ہیں اوپر کی طرف دوستو اگر ایسی امارتوں پر دھیان نہیں دیا گیا تو ہماری آنے والی پیڑی انہیں صرف کتابوں میں اور تصفیروں میں ہی دیکھ سکے گی آپ دیکھیں کتنی خندر حالتوں میں یہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ جھر جھر حالت میں ٹوٹ ٹوٹ کر یہ پتھر یہاں سے گر رہے ہیں آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کو کدائی کے دوران یہاں پر سونے کے سکے ملے تھے یہاں ایک سرنگ ہے جو ویجے مندل کو تغلقابات کیلے سے جوڑتی ہے اور اس سرنگ میں خزانہ چھپا ہے ایسا کہا جاتا ہے حالانکہ آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا نے امارتوں کے تیخانوں سے خزانہ خود نکالا ہے لیکن یہ نہیں معلوم کتنا اور یہاں ابھی بھی کوئی خزانہ موجود ہے یا نہیں آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا نے جس خزانے کا پتہ لگایا وہ فروشہ اور شیخ حسن طائر کے ساشنکال کا ہے ابھی میں آگیا ہوں اس کے اوپر سب سے اوپر والے ہال میں اور آپ دیکھیں اس میں چار دروازے ہیں چاروں طرف سے آ سکتے ہیں اس کے اندر ہر دروازے کے اوپر محراب ہے جس میں جالی دار کھڑکی لگی ہوئی ہیں جس سے ہوا وغیرہ پاس ہو رہی ہے اور پھنڈی ہوا ہے یہاں پر اور یہ پورا پہاڑی پتھر سے مطلب ڈال بلوہ پتھر سے بناوا ہے اور اس کے پاس سے پورا شہر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کس طرح سے یہ آس پاس کے گاؤں نظر آ رہے ہیں اور نیچے کبریں ہیں کچھ جہاں میں بھی آپ کو لے جاؤں گا اور یہ خندر میں بدلتا جا رہا ہے آپ دیکھیں کس طرح سے ٹوٹ ٹوٹ کر جھر جھر حالت نہ ہو رہے ہیں سب سے اوپر والا جو یہ حال ہے جو بنا رکھا اس کے اندر اوپر جانے کا بھی راستہ ہے یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس شہر کی خوبصورتی جو آس پاس اب بستیاں بس چکی ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں ابھی اور یہ کافی میلو دور تک آپ یہاں سے اس کے اوپر سے آکے دیکھ سکتے ہیں دہلی کے اندر یہ جنگہ جو ہوس خاص جس کا نزدی کی میٹرو سٹیشن ہے اور یہ بیغمپور مسجد کے پاس ہے جس کا نام بیجے منڈل ہے اور یہ ایک نمونہ ہے بہترین جسے ہسٹوریکل جیم بھی بولا جا سکتا ہے تو آپ یہاں گھومنے آئیں بہت ہی خوبصورت یہ جنگہ ہے اور دوستو میں آپ کو بتا دوں یہاں پر شیخ حسن طاہر کی بھی درگاہ ہے قبر ہے جس کے پاس میں بھی لے کے چل رہا ہوں جو فروض شاہ کے ساشن کال کے وقت ایک صوفی سنت تھے کہا جاتا ہے تو ابھی میں وہاں پہ آپ کو نیچے اتر کے وہاں کی طرف لے کے جاتا ہوں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ 1949 میں کی گئی خدائی کے وقت ہزار سلطان پلیس ہزار سلطان محل جسے کہا جاتا تھا اس میں جو لکڑی کے کھمبے تھے وہ بھی اس وقت یہاں ملے تھے جو آج تو یہاں موجود نہیں ہیں مگر 1949 کی خدائی میں ملے تھے تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد یہ ویجے منڈل کے سامنے ایک دیوار کے پاس یہ قبرستان ہے جہاں پر شیخ حسن طاہر کی درگا ہے قبر موجود ہے اور میں آپ کو بتا دوں شیخ حسن طاہر کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہیں اتحاس کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر نہیں ہے باقی یہاں پر ان کی قبر کے ساتھ کافی ساری آگیات قبر بھی ہیں جن کے بارے میں معلومات نہیں ہیں کچھ ایسی ایسا کہا جاتا ہے کہ سولوی صدی میں شیخ حسن طاہر ایک سوفی صند تھے اور اس وقت سکندر لودی کا ساشنکال تھا یہ جنگہ جس کا نام بیجے بندل ہے اور کھنڈروں میں اب تبدیل ہوتا جا رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نزدی کی میڈرو اسٹیشن ہوس خاص ہے جہاں سے میں آیا ہوں ماں سے یہ پانچ سے سات منٹ کی دوری پر ہے اگر آپ آنا چاہیں تو بھوم سکتے ہیں کالو سرائی کے اندر بیجے منڈل اس جنگہ کا نام ہے جو کی ایک خوبصورت اور شاند جنگہ ہے دوستو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کر کے بتانا کہ کونسی دہلی میں اچھی جنگہ ہے چپی ہوئی جہاں مجھے جانا چاہیے اور اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کرنا تھینکی دوستو ملتا ہوں اگلے ویلوگ میں کسی نئی جنگہ پر دھنیوار دقیقہ کسی درمی دیگے 7mm 5mm 6mm 7mm 2 8 9 9 موسیقی